بسم اللہ الرحمن الرحیم بینوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن وومن بینگ نے ایک بہت ہی مقدس اور خوبصورت محفل سجائی ہے اور یہاں آ کر میں بہت خوش بھی ہوں فخر بھی محسوس کر رہا ہوں اپنی بینوں کے حوالے سے اور سعادت سمجھتا ہوں کہ جو وقت میں نے یہاں پر گزارا اس محفل کا عنوان بھی بہت خوبصورت میں مارے جہاں تو ہے میں بیٹا سوچ رہا تھا کہ اس حوالے سے کوئی آپ سے بات کروں یا الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کروں تو مجھے بتایا گیا کہ میرا کام تو الخدمت کے حوالے سے بات کرنا ہے لیکن چونکہ محفل بڑی خوبصورت ہے تو ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دنیا کے اندر تین طرح کے معاشرے پائے جاتے ہیں ایک معاشرہ وہ ہے جسے ہم کیپٹلزم کہتے ہیں اور مغرب کے لوگوں نے اسے اپنا رکھا ہے وہاں فرد کی اہمیت ہوتی ہے ہومن رائٹس ایک انسان کے کیا حقوق ہیں ساری گفتگو اور سارا محور وہ انسان ہوتا ہے ایک دوسری طرح کا معاشرہ بھی ہے جسے کامونزم کہا جاتا ہے وہ فرد کو بالکل بھلا دیتا ہے اور کمیونز یعنی کمیونٹی کی بات کرتا ہے کلیکٹیو سارے حقوق ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایک فرد کی اہمیت نہیں ہوتی ایک تیسرا معاشرہ ہمارے پیارے دین نے اسلام نے متعین کیا جس کی بنیاد خاندان پر ہے اور یہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے اس کی اکائی خاندان ہے فرد نہیں ہے کمیونٹی نہیں ہے بلکہ خاندان ہے سید کتب شہید کہتے ہیں کہ کوئی معاشرہ جس کی بنیاد خاندان پر ہو اور اس خاندان کے اندر مرد اور عورت دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائز کی پاسداری کرتے ہوں اور اس خاندان کا بڑا کام بچوں کی تربیت ہو تو وہ معاشرہ سیولائزد ہے وہ سوسائیٹی سیولائزد ہے یہ ڈیفینیشن ہے سیولائز سوسائیٹی کی کہ اس کی اکائی خاندان ہے اور اس میں انتہائی منظم طریقے سے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے زندگی گزاری جاتی ہے اور بچوں کی پربرش کی جاتی ہے اس سے ذرا باہر نکلیں تو ہمارے پیارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ تو ایک جسم کی مانت ہے اس کے کسی ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے یعنی اگر پھوڑا پاؤں پہ نکلا ہے تو آنکھیں سونے سے انکار کر دیتی ہیں پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے درد سارے جسم میں محسوس ہوتا ہے یہ ہے امت مسلمہ کی نشانی اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری امت مسلمہ کا جو جسم ہے اس کا روہ روہ دکھوں کا شکار ہے ظلم کا شکار ہے تکالیف کا شکار ہے آپ روہنگیہ کو لے لیجئے آپ کشمیر کو لے لیجئے آپ یمن کو لے لیجئے غرض جگہ جگہ مسائب اور آلام ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اب سات اکتوبر دو ہزار تئیس سے جو دکھ کا نظارہ ہم غزہ میں کر رہے ہیں فلسطین میں کر رہے ہیں اس کی تاریخ میں کوئی مسائل نہیں ملتی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ کو پتا ہے جب میں یہاں پہ آیا تو چار بج رہے تھے اس وقت سوہ پانچ بج رہے ہیں شاید پانچ بیس ہو گئے ہیں میں حساب لگا رہا تھا کہ جس انداز سے غزہ کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں ان اسی منٹروں میں پتا ہے کتنے بچے شہید ہو گئے چھے بچے شہید ہو گئے اتنے تھوڑے سے وقفے میں چونکہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اب تک بارہ ہزار پانچ سو معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں اور سات ہزار وہ جو کہ ملبے کے نیچے ہیں ان میں سے پانچ ہزار معصوم بچے ہیں آٹھ ہزار پانچ سو ہماری مائے بہن شہید ہو چکی ہیں اور ملبے میں پھنسی ہوئی دو ہزار خواتین اس کے علاوہ ہے کل کی تاریخ تک میں آپ کو ایتھنٹک فگرز دے رہا ہوں غزہ کی ہیلتھ جو منسٹری ہے اس کی طرف سے جاری کردہ عداد و شمار انتیس ہزار تین سو تیرہ افراد شہید ہو چکے ہیں سات ہزار ملبے کے نیچے ہیں انتر ہزار تین سو تینتیس افراد زخمی ہیں ان زخمیوں میں سے گیارہ ہزار افراد ایسے ہیں جن کو فوری طور پر کسی بڑے استال میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چھتیس افراد تھے ان میں سے تیس بلکل ملیا میٹ کر دیئے گئے ہیں چھے میں جزوی خدمات انجام دی جاری ہیں اور اس کے نتیجے میں وہاں پر تمام دعائیں ختم ہو چکی ہیں حتیٰ کہ بے ہوش کرنے والی دعائیں بھی نہیں ہیں اور ذرا تصور کیجئے کہ ایک ہزار سے زائد افراد جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں ان کے بازو یا ٹانگیں اس انداز سے کاٹی گئیں کہ وہاں پر بے ہوش کرنے یا سن کرنے کی کوئی دوائی بھی ان کے پاس نہیں تھی زندہ جاگتے ہوئے جسموں پر آرے چلا کر ان کی ٹانگ یا بازو کو اس لیے کاٹا گیا تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے آپ کو پتہ ہے ان 137 دنوں میں 20 ہزار نئے بچے پیدا ہوئے ہیں کن حالات میں ان ماں نے ان بچوں کو جنم دیا ہے کہ کھانے کو خوراک نہیں ہے ہاسپیٹل میں کوئی سہولت نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس مگر اللہ کی مشیط ہے انہوں نے 20 ہزار بچوں کو جنم دیا ہے اور وہ بچے اس وقت میل نیٹریشن کا شکار ہیں ان کے پاس دودھ نہیں ہے کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ منتظر ہیں دو عرب مسلمانوں کی طرف نگاہ کر رہے ہیں اور آٹھ عرب کی اس انسانیت کی طرف نگاہ کر رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہماری طرف نگاہ کریں دس ہزار افراد کینسر کے مریض ہیں اور ان کے پاس اب کوئی دوائی نہیں ہے ایک ہزار تنتالیس افراد ریجسٹرڈ ہیں جن کے گردے فیل ہیں اور ان کے ڈائلیسز ہوتے ہیں اب کوئی ڈائلیسز وہاں پہ نہیں ہو رہا ایک لاکھ پچاس ہزار افراد وہ ہیں جو کرونک ڈیزیزز کے مریض ہیں مگر دوائیاں ختم ہو چکی ہیں ایمبولینسز تباہ کر دی گئی ہیں اسپطال ختم ہو چکے ڈسپنسریاں ملبے کٹ دھیر بنا دی گئی تین سو ساٹھ ڈاکٹرز اور نرسز بھی شہید کیے جا چکے ہیں اور چار سو سے زائد میڈکس ایسے ہیں جو شدید زخمی ہیں ابھی حالی میں ہماری ایک پاکستانی ڈاکٹر فوزیہ الوی کینڈا سے وہاں پہنچی ہیں اور جو انہوں نے حالات دیکھے ہیں اور جو چند دن پہلے میں مصر گیا تھا اور حالات دیکھ کر آیا ہوں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں چودہ مریضوں سے ملا جن میں سے دس بچے تھے چار بڑے تھے ایک بچی سے میں نے ملاقات کی بستر پر لیٹی ہوئی تھی اس کا ایک بازو پورا سیاہ تھا جلا ہوا تھا اور اسی دوران کمبل ہٹا تو دیکھا دوسرا بازو اس کے اندر راڈز اور سکریوز لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی زخمی ہے ٹوٹا ہوا ہے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے کیف الحالق تو کہتی ہے کہ الحمدللہ بڑی مسکرہ کے کہتی ہے الحمدللہ آپ بتائیے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہیں بڑی مشکل سے کاہرہ کے اسپتال تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن نے ان مریضوں کا بھی علاج کیا اندر دوائیاں بھی بجوائیں اور وہاں پر خود مصر کے اندر ایک آفیس قائم کر کے ایک ویئر آوس قائم کر کے مسلسل امداد بھیجنے کا اتمام کیا خود غزہ کے اندر ایک غزہ کے ڈاکٹر کو نگران بنایا الخدمت فاؤنڈیشن کا عثمان العاغہ اور وہیں پر یہ جو ایک بچی ہماری فلسطین کی یہاں پہ موجود تھی اور اپنی داستان سنا رہی تھی ایسی داستانیں میں خود کائرہ میں جا کے مصر میں جا کے سن کر آیا ہوں تین بچیاں میرے پاس آئیں یہ میڈیکل سٹوڈنٹس تھی اور کائرہوں میں پڑھتی تھی انہوں نے بتایا کہ ہم سو کے قریب ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو غزہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مصر کی مختلف یونیورسٹیوں میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر اب ہم فیس نہیں دے سکتے اور کافی عرصے سے ہم فیس نہیں دے پائے چونکہ حالات تو پہلے سے خراب چلے آ رہے ہیں اور یونیورسٹیز نے ہمیں کہا ہے کہ آپ پڑھتے تو رہیے لیکن بگری آپ کو تب ملے گی جب آپ اپنی تمام فیسیں ادا کریں گے تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو کہ آپ کی تنظیم ہے اس نے ان سے وعدہ کیا ہے اور اس کا اعتمام کیا ہے کہ انشاءاللہ ان تمام بچیوں کی اور ان ڈاکٹروں کی فیسیں ہم خود ادا کریں گے الخدمت فاؤنڈیشن اور ان کی تعلیم کو مکمل کریں گے پاکستان میں بسنے والے پاکستان میں پڑھنے والے فلسطینی طلبہ کی ہم نے فیرست بنائی اس وقت تک ہم چھاسی بچوں کو جو فلسطینی ہیں غزہ کے رہنے والے ہیں اور مختلف جو انورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو الخدمت فاؤنڈیشن نے ایڈاپٹ کر لیا ہے اور ان کی تمام اخراجات پورے کیا جا رہے ہیں آپ کے تعاون سے صرف اب تک ان چھاسی بچوں پر تین مہینوں میں ایک کروڑ انتیس لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر اسپطال بنانا چاہتے ہیں ہم پرمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں مصر کی حکومت سے اس کے لیے پاکستان سے ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو وولنٹیر لے ریجسٹرڈ کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن اور پیما کے ساتھ اور آپ کی اطلاع کے لیے اب تک تین ہزار سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر وہاں جا کر خدمت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ کروا چکے ہیں اور اس حال میں جو کہ خواتین سے بھرا ہوا ہے مجھے یہ بتانے میں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان تین ہزار میں پچاس فیصد سے زائد خواتین ہیں اب آتے ہیں وہ سامان جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے آپ کے تعاون سے بھیجا اب تک چھے تیارے ڈی ایم اے کے تعاون سے ہم یہاں سے بھیج چکے ہیں غزہ پرسوں انشاءاللہ میں کراچی میں ہوں گا اور چار سو ٹن سامان بیری جہاز کے ذریعے ہم بھیج رہے ہیں غزہ اس سے پہلے میں خود کائرو گیا اور وہاں سے چھے ہزار فیملیز کے لیے ایک مہینے کا راشن ایک سو پچاس ٹن دس ٹرکوں پر لات کر الحمدللہ غزہ کی طرف بھیجا اور اب نو مارچ کو رمضان سے ایک دن پہلے انشاءاللہ میں دوبارہ وہاں پہ ہوں گا اور پندرہ ہزار فیملیز کے لیے پورے رمضان کا فوڈ پیکج اور کمبل اور دوائیاں اور اس کے علاوہ تین ایمبولینسز انشاءاللہ روانہ کروں گا غزہ کے لیے جب تک آپ لوگوں کا تعاون حاصل ہے انشاءاللہ ہم فلسطین کے عوام کو فلسطین کی مظلوم عبادی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور جس طرح بھی ممکن ہوا ہم یہ مدد جاری رکھیں گے آپ کو پتا ہے اس جنگ میں سترہ ہزار بچے یتیم ہو گئے ہیں غزہ کے اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں یتامہ کی کفالت کی سب سے بڑی تنظیم ہے اس وقت اٹھائیس ہزار کے قریب بچوں کی گھروں پر کفالت کی جاتی ہے اور بائیس آگوشوں میں کموبیش دو ہزار بچوں کی وہاں پر کفالت کی جاتی ہے اس طرح ان تیس ہزار بچوں پر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سالانہ دھائی ارب روپے خرچ کرتی ہے اور چونکہ اس میں ہمیں ایک 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 حاصل ہے اس لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ پہلے مرلے میں ہم غزہ کے ایک ہزار یتیم بچوں کی کفالت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی آپ کا تعاون ہوا تو اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی کفالت کا اعتمام کریں گے الخدمت فانڈیشن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ایک دو فگرز میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ دیزاستر منیجمنٹ میں سیلاب میں پندرہ عرب سے وہاں پہ ریسکیو ریلیف اور پھر ریہیبیلیٹیشن کا کام کیا گیا ایک سال کے اندر اسی طرح ترکی میں اور شام میں جب ززلہ آیا تو ستر کروڑ روپے سے وہاں جا کر ہمارے رضاکاروں نے کام کیا اور اعزاز بھی حاصل کیا اور اب فلسطین کے معاملے میں الحمدللہ ڈیڑھ عرب سے زائد خرچ کیا جا چکا ہے اور اس سے کہیں زیادہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم خرچ کر کے وہاں پہ امداد بھی پہنچائیں گے میڈیکل رلیف بھی پہنچائیں گے ابھی کل ہی میں نے پریس کانفرنس میں حکومت پاکستان سے گزارش کی ہے کہ وہ ہمارے لیے پرمیشن لے کے دے تو ہمارے ڈاکٹرز جانا چاہتے ہیں وہاں پہ میڈیسن لے کے جانا چاہتے ہیں اور خود جا کر وہاں کے مظلوم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت تک کم از کم سو ٹن میڈیسن الخدمت فاؤنڈیشن غزہ بھیجوا چکی ہے آپ نے ہیلتھ کے شعبے کو دیکھا یہ ایک عجیب و غریب شعبہ ہے اس میں اس وقت باون ہسپتال کام کر رہے ہیں پچاس میڈیکل سینٹرز ہیں ایک سو تیرہ دائیگنوستک سینٹرز اور کولیکشن سینٹرز ہیں تین سو دس ایمبولنسز ہیں اور اس پر تقریباً ساڑھے سات عرب روپے سالانہ خرچ کیا جاتا ہے لیکن آخر میں بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سے کام ہیں مثلا ہم قربانی پہ پچھلے سال ایک عرب سے زائد کا قربانی کا گوشت مستحقین تک پہنچایا گیا لاکھوں لوگوں تک رمضان پیکج پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو ایفورڈ نہیں کرتے ان کے گھروں میں بھی رمضان کی خوشیاں منائی جائیں ایٹ پیکج کا انتظام کرتے ہیں ونٹر پیکج کا انتظام کرتے ہیں جہاں پہ بہت سردی پڑتی ہے اور پچھلے سال ان جو پیکجز ہیں صرف اس پر تقریباً تین عرب روپے الخدمت فانڈیشن پاکستان نے خرچ کی بہت ساری داستانے ہیں الخدمت فانڈیشن کی ساپ پانی کی بات کریں تو کم از کم پچیس ہزار پروجیکٹ پانی کے اب تک الخدمت فانڈیشن کر چکی ہے اور سالانہ کمہ بیش ایک عرب روپے ساپ پانی کے حصول کے لیے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن سب سے بڑی جو طاقت ہے الخدمت فانڈیشن کی ایک تو اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ہے چونکہ نیت خالص ہے اور خالص اللہ کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے ہماری تمام لیڈرشپ الخدمت فانڈیشن کی کم و بیش سولہ سترہ سو افراد بنتے ہیں جو مرکز میں ریجنز میں اور سٹیز کے آفیسز میں لیڈرشپ کے فرائز انجام دیتے ہیں یہ سارے کے سارے والنٹیرز ہیں اس کے بعد پھر ایک ٹیر ہے ان افراد کا جو کل وقتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی تعداد لاکھوں کی تعداد ہے اور اس میں سے ساٹھ ہزار افراد ریجسٹرڈ والنٹیر ہیں میں کہتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی قوت یہ والنٹیرز ہیں یہ رضاکار ہیں جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور اب ان رضاکار کے لیے ہم نے بے شمار پروگرام شروع کیے ہیں اور اگلے تین سالوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ایک ملین رضاکار پورے پاکستان میں بنائیں گے ان کو ٹرینڈ کریں گے تاکہ ہم خود اپنے ملک کے غریب اور پسے ہوئے عوام کی خدمت کر سکیں ہمارے چیلنجز بہت بڑے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول جانے سے کاسر ہیں وہ سکول نہیں جا رہے ان کے پاس وسائل سب آپ نے اور ہم نے مل کر انشاءاللہ ان بچوں کو سکول بھیجنا ہے لاکھوں کی تعداد میں بچے سکول جانے کے بجائے باہر بزار میں جا کر کورے کرکٹ سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے چائل پروٹیکشن سینٹرز بنائے اس وقت پورے ملک میں 52 چائل پروٹیکشن سینٹر ہیں ہر سینٹر میں 50 سے 60 ایسے بچے ہیں جو سکول نہیں جاتے کورا کرکٹ چھنکے اپنے اور اپنے والدین کا پیٹ بھرتے ہیں ان کو ہم ان سینٹرز میں لاکر نیلاد لاکر اچھے کپڑے پنا کر کھانا کھلا کر پھر ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور ولولہ آج میں نے آپ میں دیکھا ہے اس پر میں پورے اتمنان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا روشن اور مستقبل جو ہے وہ روشن ہے اور ہم انشاءاللہ سب مل کر اپنے ملک کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ سے جنت کے طلب گار ہیں وہ آخر دعوانہ انیل خمد اللہ ہے ملک